آزاد کشمیر ریاست کے دارالحکومت مزفراباد شہر کے عین وسط میں واقع دربار سہیلی سرکار میں مدفن معروف صوفی بزرگ کا نام سید جلفقار تھا آپ کا تعلق ملدان کے سادات خاندان سے تھا جو بعد میں گجرات منتقل ہو گئے آپ کی ولادت گجرات میں ہوئی اور بچپن بھی وہیں گزرا وہاں سے سید کسرہ چلے گئے جب ہوش سنبھالا تو ریاضت و مجاہدہ کے لیے راولپنڈی، مانسیرہ، ہویلیاں، ابتاباد، حسن عبدال، کورنجیب اللہ اور ہریپور میں ٹھہرے صوفی بزرگ اٹھارہ سو نبے میں مزفراباد تشریف لائے اور اس مقام پر رہائش اختیار کی جہاں آج ان کا دربار موجود ہے دس سال اس شہر میں دین اسلام کی تبلیغ کے بعد ستاون سال کی عمر میں سید زلفقار نے اس عالم فنا سے عالم وقع کی طرف سفر کیا سید زلفقار کا معروف تکیا کلام یہی تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا تو وہ اسے سحیلی کے نام سے پکارتے تھے اسی پناہ پر وہ سائن سحیلی کے نام سے مشہور ہوئے تھے اپنی زندگی کے دوران سید زلفقار نے ہریپور، حسن عبدال، اپڈاباد، مانسیرہ اور مزفراباد میں کافی وقت گزارا یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باسی بھی ارس کے موقع پر بڑی تعداد میں دربار پر حاضری دیتے ہیں سید زلفقار نے حضرت لال شہباز کلندر کے مزار سمیت کئی جگہوں پر چلا کشیق کی اور عبادت اور ریاضت میں مصوف رہے ان کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کا ایک جمع غفیر رہتا تھا اسی وجہ سے بہوڑ والا تکیہ سے چلا کشی کے بعد وہ نقل مکانی کر کے حویلیاں آگئے بعد ازاں، اپڈاباد، مانسیرہ اور پھر مزفراباد میں آ کر رہائش اختیار کی حضرت سید زلفقار کی وفات کے بعد ان کے مردین نے یہاں دربار قائم کیا 1978 میں محکمہ وقاف آزاد کشمیر نے اسے اپنی تحویل میں لے کر ایک آلی شان دربار تعمیر کیا اور انتظام و انسلام کی ذمہ داریاں سبھال لیں ہر سال تیرہ جنوری سے اکیس جنوری تک دربار پر عرص کا انعقاد کیا جاتا ہے عرص میں آزاد کشمیر سمیت ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد دربار کا رخ کرتی ہے دربار میں مہمانوں کے لیے مہمان خانے بھی موجود ہیں زائرین کو صبح کے ناشتے سمیت دن کا اور رات کا کھانا بھی دیا جاتا ہے دربار سے ملہکہ جگہ پر انتظامیاں کی جانب سے بازار لگایا جاتا ہے جہاں میں زائرین کے لیے مختلف قسم کے اسٹالز موجود ہوتے ہیں ڈول کی تھاب پر رکس کرتے زائرین اور دربار چادنے چڑھانے والوں کی آمد کا یہ سلسلہ اکیس جنوری تک جاری رہتا ہے اور اکیس جنوری کو اختتامی تقریب اور دعا کا انعقاد کیا جاتا ہے